السلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیریت سوں گے اور آج ہے اسلام آباد میں لازجے میں جا رہا ہوں کراچی جانے کا دل تو نہیں کہہ رہا بڑھ جانا ہے کیونکہ یونیورسٹی میں ایڈمیشن وغیرہ لینا ہے اور آج میں جا رہا ہوں درہا گاری دیکھنے اسلام آباد کی گاری کافی اچھی ہوتی ہے انشاءاللہ نیکس ٹائم آنگا تو یہی سے گاری لے گا جاؤں گا اور آج جا رہے ہم لوگ مارکٹ ٹچ کرنے تو آج کے ویلوگ کرتے ہیں یہی سے سٹارٹ ویلٹم بیک ٹو مائی نیو ویلوگ جا رہے ہیں گاڑیوں کے مارکٹ شاہد ٹاپ اور بھکار بھائی جا رہے ہیں دیکھیں گے کہ گاڑی کس رینچ میں ملتی ہے اور کیسی کیسی ملتی ہے دیں گے کیونکہ اسلام آباد کی گاڑی کافی اچھی ہوتی ہے آج چکے ہم لوگ گاڑیوں کے مارکٹ وہ آگے کافی دھولا ہوں ہم نے اپنی بائیک پیچھے پارک کر دی ہے کیونکہ آگے پارکنگ ہوتی نہیں ہے اس رجے سے پیچھے بائیک پارک کیا اور ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں آگے گاڑی ہم نے بھی ایک مہران کار پچھے پیچھے تھی اور مہران کار تو گرانچی میں کوئی پشٹر بھی نہیں یہاں پہ سوا آٹھ لاک کی ہے دو آزار تیرہ موٹر خیبر بھی سامنے گڑا خیبر مکار بھائی خیبر دیکھتے ہیں خیبر گاڑی مجھے کافی زیادہ پسند ہے یہاں پہ گاڑیوں کی ریٹ کافی ہائی فائی ہے مہران ہوں خیبر وغیرہ سامنے گاڑی ریٹ یہاں تھا یہ پرانی گاڑی کوئیٹا کروڑا کافی بہترین بنایا ہے پاپا گاڑی چیک آؤٹ کر رہے ہیں یہ بڑی vip گاڑی پاپا کو بہت پسند ہے کروڑا پرانی مہران دیکھنے کے لئے وہ کافی زیادہ اس کا ریٹ تھا لیکن گاڑی کافی جنوان تھی اور اچھے کنجیشن میں تھی ابھی آئیں یہ چیک کرنے یہاں پہ بھی چیک کیا کافی گاڑی لیکن کوئی پسند نہیں ہے صرف دو ہی پسند آئیتی یہ شوروم ہے ابھی شوروم میں بھی جا کے ریٹ محلوم رہتے ہیں کہ شوروم کا کیا ریٹ ہے باہر پہ یہ ابھی ہم نے ایک سیوک دیکھی ہے ساؤنڈ وغیرہ سب لگا ہوئے یہ گاڑی شوکیا بنایا ہے وہ انہوں نے ایک ایکس گاڑی ہے اس میں پورا سسٹم، ساؤنڈ سسٹم وغیرہ سب لگا ہوئے یہ سام آباد، فیض آباد گاڑی ہے یہاں بچھونگ وغیرہ لگا ہوئے اس کی انجن چیک وغیرہ کرنا ہے کیا ریٹ مانگتے ہیں گاڑی بلکل اپکے پیس ہے ان کے پاس یہ ہوتا ہے اس ٹی بک کیا ریڈ کیا ہوئے چکے ہیں یہاں کوئی اور آیا ہے دیکھنے کے لیے وہ ایک اور آردہ سامنے سے ایفیکٹ خطہ میں یہ وہ اس میں جان ہی نہیں ہے صرف ریس ہی دے رہی ہے گاڑی وغیرہ دیکھ چکے اب ہم لوگ جا رہے گھر اور وہاں کھانا وغیرہ کھانا اور فیضہ نکل جانا ہے کیونکہ ٹائم ہونے والے ہماری بس سات بجے کی تھی لیکن رات کو میسی جائے تھا کہ آپ کی بس کینسل ہو گئی ہے پھر ہم نے فوراں کال کیا کال کر کے اپنی چھ بجے والی بس کروالی قریبی سیٹ ملا پہلا اور دوسرا سیٹ ہے اب ہم لوگ جا رہے گھر جو پیکنگ وغیرہ سب کھانا کھانا ہے اس کے بعد جیسے ہی آنابیا کو لے کر آئیں گے اس سے مل کے سیدھا نکل جائیں گے آج اسلام آباز سے اور پھر سیدھا گھر اپنے پھوٹ رہیں گے مارکٹس ہم لوگ آ چکے اب جاؤں گا آنابیا کو اسکول لینے اور یہاں پہ چلا ہے ایک ولوگ میرا وقار بھائی لوگ ولوگ بیٹ کر دیکھ رہے ہیں اب یہ ولوگ دیکھتے ہیں کیونکہ میں بھی کل ایڈٹ کرتے ہوئے دیکھا نہیں تھا صرف ایڈٹ کیا اور ڈائریک اپلوڈ کر دیا کھانا آ چکا اور کھانے میں بنا ہے کیما مٹا کیما مٹا جلدی سے کھانا کہ فارغوں پھر ریڈی ہونا ہے صرف اور صرف آدھا گھنٹا باقی اسلام آباز سے نکلنا ہے جا رہا ہوں آنابیا کو اسکول سے لینے کھانا مگے رکھا بس آنابیا آئے گی اس کو ریڈی کرنا ہے اور پھر ہم لوگ نکل جائیں گے بس سٹاپ کے لئے سب ہی جائیں گے چھوڑنے آنابیا کو اسکول سے لے کر آ چکا ہوں بیچکری سے ریڈی ہوگی پھر ہم لوگ نکل جائیں گے کیونکہ ٹائم ہو چکا آنابیا جا رہی ہے آنابیا چلو چلو چلدی ریڈی ہو چکے ہیں بیگ وغیرہ پہن لیا ہے آنابیا بھی آ رہی ہے بیگ میں میرے لیپٹو پہ جو میں اپنے پاس رکھوں گا شاید رات کو ایڈیٹنگ بھی کرنا ہے پڑ جائیں مجھے کیونکہ کل کا بیلوگ اپلوٹ کرنا ہے لیکن کل کا بیلوگ لیٹ ہوگا یہ رہا بیگ وغیرہ پڑا بھائی پیکنگ وغیرہ کر لیا ہم لوگ نے آنابیا بھی رڈی ہو چکی ہے آنابیا جا رہا ہم لوگ ٹھیک ہے آنابیا کرانچی نہیں جا رہی آنابیا بھی چھوٹیوں میں آئے گی دل دن کے ہم لوگوں نے بلوا لیا ہے بہت ہم لوگ ڈوکار بھائی اور ہمیں بائک پہ جائیں گے اسلام آباد میں لاس بائک میں بیٹھ کر انجوائے کر لوں ہم لوگ بائک پر جا رہے ہیں ان لوگوں کو گھاڑی پر بیٹھ دیا تھا کیونکہ لیٹ ہو رہا تھا کیونکہ ہم لوگوں کو بکانی جا رہا ہے کیونکہ ہم لوگوں کو بکانی جا رہا ہے کیونکہ کہ بس نہ نکل جائے ٹکٹ بھی چینج کروانا اور بہت مزہ آیا مجھے اسلام آباد میں اور یہ لاس بائک میں یہ بھی انجوائے کرتے جا رہا ہوں یہ ترمینل ہم لوگ پورچ چکے ہیں کیونکہ ہم لوگوں کو ٹکٹ ریٹن کروانا تھا یہ ترمینلیں یہاں سے جائیں گے کیونکہ ہماری بس تھی سات بجے لیکن اب ٹکٹ چینج کروانا چھ بجے کرنا اور یہ سارے پاپا لوگ بیٹھ کرنا ہے کیونکہ وہاں پہ دیفک کافی زیادہ جام تھا اور ابھی ہم لوگ ٹکٹ یہ چینج کرواتے ہیں اپنا بس یہاں لگی ہوئی ہے پاپا لوگ بھی آ چکے ہیں انہاں پہ ڈار ہم لوگ صحیح ہے ٹکا انہاں بیاں نین میں چیز وغیرہ یہاں سے اٹھا لیا ہے گاڑی میں کھانے کے لیے انہاں بیاں اور میں بھی لے لیا ہوں کیونکہ گاڑی میں بھوک وغیرہ لگتا ہے ابھی ٹائم میں تھوڑا سا نکلنے میں گاڑی پندرہ سے بیس منٹ ہے تو میں نے کہا چلو بیکی سے چیز وغیرہ لے لوں ٹکے نا بھی ٹکے 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 اللہ پیس شاہی ہے اللہ پیس ہمین ای آرہی آرہے نا اچھا خدمتی آفر اللہ پیس چلیں بھائی بس میں بچیں بس نکل چکیئے تیرمینائز سے ہم امید کرتے ہیں آپ کا یہ سکت کائیدار ٹرابلز کے ہمڈاو آرامدار پرسپون بچنے کا شکلی ہے انہوں نے بس کی پوری روٹین بتا دیئے اب میں بیبور ہو چکا میں اپنے واللز ہیڈپون میں تلاوت لگا دیا اور میں جا رہا ہوں سیدھا آرام کرنے کی بس نبیس چیک کیا ہے فیصلہ بات پہ کھانے کے لیے کمپنی کے طرف سے کھانا ہے اور میں صرف سفر سو کر گزارا ہوں کیونکہ کافی زیادہ تھک چکا تھا کیونکہ مجھے کراچی جانے وہاں پہ بہت موسٹ امپورٹنٹ کام اس وجہ سے میں سو کر ہی سفر گزاروں گا ابھی ہم لوگوں کو ادھر کھانا کھانا ہے کھانا آ رہا ہے کھانا آ چکے ہیں کھانے میں ہیں چکن اور روٹی اور ساتھ پوڑری میں دلی سب کھاتے ہیں کھانا وغیرہ کھا چکے ہیں اور یہ ادھر بھی کافی زیادہ تھنڈ ہو رہی ہے موہ سے دعا نہیں کر لیا میں کچھ پینا بھی نہیں ہوں کیونکہ گاڑی میں اتنی گاڑی میں ہیٹر چلے تھا اس وجہ سے موہ سے دعا نہیں کر لیا اچھا لگ رہا ہے اس ہوتل پر ہم لوگوں کو نیفچے کیا تھا اب بس گاڑی تھوڑے ہی دیر میں نکلنے والی ہم اس سے بات نہیں کیا جا رہا ہے کیونکہ کھانا کھایا ہے نا ٹھنگ لگ رہی ہے بس گاڑی تھوڑے دیر میں نکلے گی پھر میں دوبارہ جا کے سو جاؤں گا پھر جہاں اسٹاپ ہوگا بس تو پھر وہاں آئیز اپن ہوگی اور ویلاؤگ سٹارٹ ہوگا پھر سوڑا سوڑا گاڑی نے اسٹیک ہے ناشتہ کرنے کے لیے کل نین میں ہوں میں ابھی رکھیں ادھر ناشتہ کریں گے پھر سیدھا تاری کیناچی میں ہی رکے گی ناشتے میں ہے چھولے ساکھ اور پراتھا ہم لوگوں نے اسٹیک کیا ہے وہ سوڑا یہ ہوتل ہے کافی اچھا بنایا ہے یہ ہوتل اور یہ سین میں اب نکلیں گے یہاں سے ڈائریک کیناچی فائنلی کیناچی بہت چکے ہیں الحمدللہ سے اب جا رہے سیدھا گھر ان ڈرائی پالے کو بلا لیا ہے گھر آ چکا ہوں اور سب سے مل بھی لیا ہمت نہیں تھا بلکل بھی ویلاؤگ بنانے کا کیونکہ کافی زیادہ تھا ہوا ساڑھے اٹھارہ گھنٹے کا سفر کر کے آ رہا ہوں تو اس ویجے سے ویلاؤگ وگرہ نہیں بنایا میں سب سے مل کے ابھی بلکل ہی ویلاؤگ اینڈ کرنا ہوں میں نے کہا کہ اینڈ کر کے پھر جاتا ہوں فریش ہو نہ ہاتا ہوں فریش وغیرہ ہو جو کھانا وغیرہ کھانا ہے اور انہابیہ کے ساتھ کافی اچھا دن گزرا اس کو میس کروں گا کیونکہ کافی ہم لوگوں نے انجوائے کیا وکار بھائی کو بھی ٹھینکیو کہتا ہوں انہوں نے اتنا خیار رکھا ہر چیز میں سپورٹ کیا جتنا ویلاؤگ میں نہیں بنا رہا تھا وہ مجھے بول لیتا ہے ادھر بناو ادھر بناو ادھر بناو تو وکار بھائی ٹھینکیو آپ نے بہت 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 زیادہ سپورٹ کیا اللہ پاک آپ کو اور ترقی دے اور اپنی سسٹر کا بھی کافی شکریہ ادا کرتا ہوں انہوں نے بھی کافی زیادہ سپورٹ کیا بہت کا مطلب نہ بہت ہی انجوائے کیا میں نے بہت زیادہ انجوائے کیا تو ٹھینکیو آپ سب کو اور انہابیہ انہابیہ چلو کے ناچی آئے گی تو اس کے ساتھ بھی بھر بلوگ ابھی اس کی چھٹی ہونے والی ہے آئے گی تو پھر اس کے ساتھ بلوگ بناوں گا اب تو بنے گا آئیشہ کے ساتھ بلوگ اب وہ آئے گی آئیشہ تو میں دکھاؤں گا وہ کیا کیا بھولی ہے تو آج کا بلوگ کرتے ہیں ہی پر اینڈ اور جتنا بھی بلوگ تھا ٹور کا ہر مری کا اور نتھیا گلی کا سب کا بلوگ اپلوڈ ہو چکا بہت مزددار بلوگ تھا آپ لوگ جا کے دیکھ لیں لائک کومنٹ بھی کر دیں اس میں آج کے بلوگ کرتے ہیں ہی پر اینڈ دعاوں میں یاد رکھیں اپنا بہت سارا خیار رکھیں اللہ حافظ